حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن روانہ فرمایا تو میں نے عرض کیا اللہ کے رسول آپ مجھے روانہ فرما رہے ہیں کہ میں ان کے فیصلے کروں حالانکہ میں جوان ہوں تجربہ کار نہیں مجھے تو معلوم نہیں فیصلہ کیسے کیا جاتا ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سینے پر ہاتھ مارا اور فرمایا اے اللہ اس کی دل کو ہدایت دے اور اس کی زبان کو صحیح بات پر قائم فرما وہ فرماتے ہیں اس کے بعد مجھے دو شخصوں کے درمیان فیصلہ کرتے وقت کبھی شک پیش نہیں آیا دوستو اس سے زیادہ آسان کام پوری یوٹیوب پر کوئی بھی نہیں ہے جیاں دوستو اگر آپ کو یوٹیوب سے پیسے کمانے ہیں یوٹیوب سے ہر مہینے آپ نے پانچ سے چھے لاکھ روپے کمانا ہے ہر مہینے صرف گھر بیٹھ کر تو یار آج کی اس ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھنا اس ویڈیو میں جیسا کہ آپ نے شروع میں دیکھ لیا کہ میں آپ کو احادیث بنانا سکھوں گا اور آپ نے اسی طرح سے اپنا ایک چینل سٹارٹ کرنا ہے آج سے ہی اور صرف آپ نے پورے چوبیس گھنڈے میں سے دس منٹ نکالنے ہیں یار دس منٹ تو آپ لوگ ویسی موبائل یوز کر لیتے ہو تو یار اس سے کوئی کام تو کر لو اور آج کی یہ جو ویڈیو یہ آپ لوگ کے لیے ایک تحفے سے کم نہیں ہے جیہاں دوستو یہ آپ لوگ کے لیے ایک بہت بڑا تحفہ ہے آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو اسلامی احادیث بنانا سکھوں گا ٹھیک ہے آپ لوگوں نے اسلامی واقعات بھی نہیں بنانے صرف آپ نے احادیث بنانی ہے چھوٹی چھوٹی آپ کی محنت بھی نہیں لگی گی صرف پانچ منٹ نکال کر آپ نے جناب روزانہ کی ایک ویڈیو اپلوڈ کرنی ہے دو دن بعد ایک ویڈیو اپلوڈ کر لیں تو آپ کو ایک مہینے کے آپ کو کچھ پتا ہے کہ آپ کو کتنے پیسے ملیں گے ایک مہینے کے آپ کو پانچ سے چھے لاکھ روپے ملیں گے میں آپ کو ساسد پروف بھی دکھا دیتا ہوں کہ اگر آپ کو یقین نہیں آرہا تو آپ لوگ خود بھی یوٹیوب پر جا کر یہ سرچ کر سکتے ہیں جیسی میں یہاں پر سرچ کرتا ہوں جی اسلامی واقعات یا لکھتا ہوں جی احادیث تو یہ دیکھیں میرے سامنے بہت ساری چینل آرہے ہیں اور ان چینل کی جب میں نے ارننگ چیک کیا تو یقین مانو میں حیران ہو گیا ان چینل کے سبسکرائبر بھی لاکھوں میں ہیں اور ان کی ارننگ بھی لاکھوں میں ہیں آٹھ سے دس لاکھ روپے ہر چینل کمار ہے اتنا آسان کام ہے اور آپ لوگ نہیں کر رہے یہاں پر میں آپ کو ایک اور بات بھی بتاتے چلو کہ بہت سارے لوگ یوٹیوب پر اس وجہ سے بھی نہیں آتے کیا اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارا فیس شو نہ ہو لوگ باتیں کریں گے تو یار ان کے لیے بھی یہ کانٹینٹ سب سے اچھا ہے اور ایک تحفہ ہے آج کی اس ویڈیو کو آپ نے کمپلیٹ دیکھنا ہے شرط یہ ہے کہ آپ نے دل لگا کر کام کرنا ہے اور اگر آپ لوگ دل لگا کر کام کریں گے تو آپ کو میں یہ لکھ کے دیتا ہوں کہ آپ کو ہر مہینے کے آٹھ سے دس لاکھ روپے کمانے سے کوئی بھی نہیں روک سکتا آپ لوگ بھی ان کی طرح پیسے کما سکتے ہیں تو دل لگا کر کام کرنے کے ساتھ ساتھ آپ نے اس ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھنا ہے غور سے دیکھنا ہے آج کا کام آپ نے سیکھنا ہے اگر کام نہیں سیکھیں گے تو کیسے پیسے کمائیں گے جیہاں دوستو آج کی یہ ویڈیو آپ کی پوری زندگی بدل دے گی آج آپ نے سائٹ پر بیٹھ کر صرف اس ویڈیو کو دھیان سے دیکھنا اور اس والے کام کو دھیان سے سمجھنا ہے بہت آسان کام ہے کوئی بھی راکٹ سائنس نہیں ہے صرف احادیث بنانی ہے کہاں سے احادیث ملیں گی ویڈیو کیسے بنانی ہے تھوڑی سی ایڈیٹنگ اس کی کیسے کرنی ہے سب سے آسان جو طریقہ ہے وہی آپ کو بتاؤں گا تو یار ویڈیو کو ایک لائک لازمی کیجئے گا تو چلیے میں آپ کو موبائل کی سکرین پر لے کی جاتا ہوں اور اپنے ہاتھوں سے سارا کام آپ کو سکھاتا ہوں کوئی بھی راکٹ سائنس نہیں ہے بچوں والا کام ہے بچے بھی کر سکتے ہیں یار میں آپ کو یہی رکمنٹ کروں گا کہ جو بھی یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے ویڈیو دیکھنے کے بعد کام سیکھنے کے بعد آپ نے اب بھی یوٹیوب چینل اوپن کرنا ہے بہت سارے لوگ پیس سے کمارے ہیں آپ لوگ بھی آج سے کمانا شروع کریں کب تک لوگوں کی ویڈیو دیکھتے رہو گے تو ویڈیو میں آگے جانے سے پہلے میری آپ لوگوں سے ایک ہی چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ یار اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو جوائن نہیں کیا ہوا تو یار کس لیے جوائن نہیں کیا ہوا سبسکرائب کا بٹن آپ کے سامنے ہے وہ بلیک بھارا سبسکرائب کا بٹن دبا کے بیل آئیکن کو آل پر پریس کر لیں تاکہ آپ کو اس طرح کی مزید ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کو مل سکیں تو چلیے میں آپ کو موبائل کی سکرین پر لے گی جاتا ہوں سارا کام آپ کو سکھاتا ہوں ہاں پر میں اپنے موبائل کی سکرین پر آ چکھوں اب آپ نے ویڈیو کو دھیان سے دیکھنا اور سارے سٹیپ کو آپ نے دھیان سے سمجھنا ہے بہت زیادہ آسان کام ہے جتنا اس کام کو آسان بولا جائے وہ کم ہے کیونکہ یہ کام ہے ہی اتنا آسان کوئی بھی راکنڈ سائنس نہیں ہے سب سے پہلے آپ نے ایک ایپ کو انسٹال کرنا ہے جہاں پر آپ کو فری میں بہت ساری احادیث مل جائیں گے پلیو سٹور میں آپ نے سمپلی سے جانا ہے اسلام 360 ایپ آپ نے سرچ کرنا ہے اور جناب آپ نے اس کو انسٹال کر لینا ہے اس ایپ میں آپ کو فری آف کاؤس آپ کو بہت زیادہ احادیث ملے گی جو کہ ختم ہونے والی نہیں ہے اب آپ نے اس ایپ کو یہاں سے سمپلی سے اوپن کر لینا ہے اور جیسے آپ لوگ اس ایپ کو اوپن کریں گے اب آپ نے اس ایپ سے جو ہے نا اپنی احادیث اٹھانی ہے اور ان کو ایڈٹ کر کے آپ نے اپنی یوٹیو پر اپلوڈ کرنا ہے فیس بک پر اپلوڈ کرنا ہے ٹک ٹوک پر اپلوڈ کرنا ہے انسٹرگرام پر اپلوڈ کرنا ہے جہاں پر بھی مرضی آپ لوگ اپلوڈ کرو آپ کو پیسے ملیں گے اب آپ کے سامنے اس طرح کا انٹر فیس اوپن ہوگا یہاں پر یہ دیکھیں نیچے یہ والا اپشن آپ کو نظر آرہا ہے حدیث والا آپ نے سمپلی سے اس پر کلک کر دینا ہے اور یہ دیکھیں آپ کے سامنے بہت ساری احادیث آ جائیں گی صحیح بخاری کی صحیح مسلم کی جامع درزمی سنن ابن دعود سنن ابن ماجہ ٹھیک ہے آپ کے سامنے بہت ساری احادیث آ گئی ہیں اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ کسی بھی ایک کو اوپن کر لینا ہے مثال کے طور پر میں صحیح مسلم کو اوپن کر لیتا ہوں اور یہاں پر یہ دیکھیں آپ کے سامنے ہر مسئلے پر احادیث موجود ہے اردو میں ہے جو کہ فری آف کاؤس ہے آپ کو کچھ بھی پرچیز کرنے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے یہاں پر آپ لوگ نیچے آئیں جہاں پر آپ لوگ جس بھی ٹاپک پر احادیث بنانا چاہتے ہیں آپ لوگ بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے سامنے کتنی زیادہ احادیث آ گئی ہیں اب آپ یہاں پر کسی کو بھی اوپن کر کے یہاں سے کاپی کر سکتے ہیں مثال کے طور پر میں نے اس کو اوپن کر لیا ہے یہ دیکھیں آپ کے سامنے یہ احادیث آ گئی ہیں اب یہ دیکھیں یہ چھوٹی سی ایک حدیث ہے میں اس کو کوپی کر کے آپ کو یہ بنانا سکھاتا ہوں اب اس کو کوپی کیسے کرنا ہے آپ نے اس پر کلک کرنا ہے اس احادیث پر آپ نے کلک کر دینا ہے یہاں پر یہ دیکھیں جیسے آپ لوگ اس پر کلک کریں گے تو یہ یہاں پر اوپن ہو جائے گی اب آپ نے یہاں پر اور سے دیکھنا ہے یہ دیکھیں شیئر والا بٹن ہے یہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ شیئر والا بٹن ہے آپ نے اس پر سمپلی سے کلک کر دینا ہے یہاں پر یہ دیکھیں آپ کے سامنے تین اپشن آگئے ہیں Arabic, Translation, Both کہ آپ لوگ عربی جو حدیث ہے اس کو کاپی کرنا چاہتے ہیں یا صرف اس کی Translation کو کاپی کرنا چاہتے ہیں اس کے ترجمے کو اردو میں یا یہاں پر آپ لوگ دونوں کو کاپی کرنا چاہتے ہیں آپ نے Translation پر کلک کر کے Share والے بٹن پر کلک کر دینا ہے Translation پر کلک کروں گا Share والے بٹن پر جیسی کلک کروں گا کپی والے اپشن پر کلک کرنا ہے اور آپ کی یہ نوٹ پیڈ میں کپی ہو چکی ہے ٹھیک ہے آپ کی کی بورڈ میں یہ ترجمہ کپی ہو چکا ہے اب آپ نے آنا ہے جی بیک یہاں تک آنے کے بعد اب آپ نے Play Store سے InShot app کو انسٹال کر لینا ہے جس سے آپ نے اپنی ویڈیو کو ایڈٹ کرنا ہے سب سے زیادہ جو آسان ایڈٹنگ ایپ اب وہ ہے InShot اس سے زیادہ آسان کوئی بھی ایپ نہیں ہے Kain Master میں لوگو آ جاتا ہے اور وہ جو ہے باقی 3rd party ہے ساری یہ ایپ کچھ بیسٹ ہے یہاں پر آپ نے ویڈیو پر کلک کرنا ہے نیو پر آپ نے کلک کرنا ہے آپ کی گیلری اوپن ہو جائے گی سمپلی سے سادہ سا کام ہے یہاں پر آپ نے ایک فریم ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے جو کہ آپ کو گوگل سے آسانی سے مل جائے گا ٹھیک ہے یہاں پر میں اس کو سیلیکٹ کر لیتا ہوں یہاں پر یہ دیکھیں میں نے یہ فریم سیلیکٹ کر لیا اب یہاں پر اس کو کلک کر کے میں اس کو تھوڑا سا زوم کر لیتا ہوں آپ نے بھی اسی طرح کا فریم جو ہے گوگل سے ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے یار سمپلی سے آپ نے گوگل میں لکھنا ہے اسلامی فریم تو آپ کے سامنے بہت سارے آ جائیں گے اس سے بھی اچھے آ جائیں گے ٹھیک ہے آپ نے ان کو ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے اور اس طرح سے یہاں پر سیلیکٹ کر لینا ہے اب وہ جو آپ کی احادیث ہے اب اس کو آپ نے یہاں پر کیسے لکھنا ہے نیچے سے اوپر کیسے جائے گی وہ آپ نے سکھنا ہے یہاں پر آپ نے ویڈیو کو دیان سے دیکھنا ہے یہاں پر یہ دیکھیں ٹیکس والا اپشن ہے یہ بڑا سا ٹی لکھا ہوا ہے آپ نے سمپلی سے اس پر کلک کر دینا ہے اور اس پر کلک کرنے کے بعد یہاں پر یہ دیکھیں آپ کو یہ پیسٹ والا اپشن نظر آ رہا ہے آپ نے اس پر لانگ پریس کرنا ہے یہاں پر آپ نے پیسٹ کر دینا ہے یہاں پر اس کو اس طرح سے آپ نے لگا دینا ہے یہ دیکھیں پہلے کوئی اور فونڈ لگا ہوگا اس طرح کا پہلے اب میں نے اس کو جمیل نوری نے سلیق جو کہ اردو کی کتابوں میں یوز ہوتا ہے میں اس کو یہاں پر لگا دیتا ہوں میں نے اس کو یہاں پر لگا دیئے یہاں پر اب آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پر آپ نے ایک اور کام کرنا ہے یہ دیکھیں اب میں آپ کو اس کو زوم ان کر کے دکھا دوں یہ ایک لمبی لائن میں لکھا ہوا ہے اب آپ نے اس کو چھوٹا کر کے ایک پیرا گراف بنانا ہے یہاں پر آپ نے کی بورڈ والی اپشن پر کلک کرنا ہے اب یہاں پر یہ دیکھیں آپ کے سامنے اس طرف آپ نے آنا ہے نیچے اس طرف آپ نے اوپر آنا ہے یہاں پر آپ نے آدھی لائن کے اوپر اس طرح سے کلک کرنا ہے آدھی لائن کے درمے نے یہاں پر آپ نے دیان سے دیکھنا ہے آدھی لائن پر آپ نے کلک کرنا ہے یہ دیکھیں نیچے یہ والا بٹن ہے اس کو آپ نے کلک کر دینا ہے یہ دیکھیں ایک لائن بن چکی ہے اب یہاں پر دوسری لائن پر بھی اس طرح آپ نے ادھی لائن پر کلک کر کے اس کو نیچے کر دینا ہے اس طرح سے آپ نے سارا کر دینا ہے یہاں پر میں سارا کر دیتا ہوں یہ دیکھیں آپ کے سامنے اب یہاں پر آپ نے ٹیک والی اپشن پر کلک کر دینا ہے تھوڑا سا آپ اس کو یہاں سے زوم کر دیں یہ دیکھیں یہاں پر اس کو پکڑ کر آپ لوگ زوم ان زوم آٹ کر سکتے ہیں آسانی سے یار کوئی بھی یار راکٹ سائنس نہیں ہے اب آپ نے اس کو نیچے سے اوپر کیسے لے کر جانا ہے یہاں پر اب یہ دیکھیں کہ یہ جو حدیث ہے تقریباً 40-50 سیکنڈ کے اندر پڑی جائے گی یہاں پر یہ دیکھیں اس کی لیندھ کم ہے 4 سیکنڈ ہے یہاں سے آپ نے اس کو پکڑنا ہے یہ دیکھیں اس کو پکڑ کر آپ نے یہاں پر آگے لے کر جانا ہے کم سے کم 40-50 سیکنڈ اس کے رکھ لیتے ہیں ایک حدیث کے یہاں پر اب آپ نے آ جانا ہے اس طرح سے اس طرف آ جانا ہے اس طرف آنے کے بعد آپ نے پھر T پر کلک کرنا ہے اور TX پر کلک کرنا ہے جس چیز کو آپ نے بڑھانا ہے اس پر کلک کریں گے تو یہ والا اپشن آپ کے سامنے آئے گا آپ نے اس کو بڑھا لینا ہے یہ دیکھیں اس کو جیسے آپ لوگ دھائی طرف کھینچیں گے تو یہ خود بخود بڑھ جائے گا اس کو یہاں تک لانے کے بعد آپ نے اس کو اس طرح سے کر دینا ہے اب آپ نے اس کے بعد کیا کرنا ہے جو کہ سب سے زیادہ important کام ہے اب آپ نے جناب اس کو نیچے سے اوپر لے کر جانا ہے وہ کیسے کرنا ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دوں سب سے پہلے آپ لوگ اس کو سب سے پہلے پکڑ کر نیچے لے ہیں نیچے لانے کے بعد یہ دیکھیں یہ والا option آپ کو نظر آ رہا ہے یہ دیکھیں یہ triangle والا option آپ کو نظر آ رہا ہے جس کے ساتھ plus والا نشان بھی بنا ہوا آپ نے اس پر click کرنا ہے اس پر click کریں گے تو اب آپ نے یہاں سے کیا کرنا ہے کہ time line کو آپ نے آگی کر دینا ہے یہاں پر آپ نے end pillar لے آنا ہے end پر لانے کے بعد اب آپ نے یہاں پر اس text کو نیچے سے اٹھا کر اوپر کی طرف لے کر جانا ہے یہاں پر یہ ہیلے نہیں بلکل آپ نے center میں اس کو اوپر لے کر جانا ہے اس طرح سے اب یہ ہو گیا ہے اب اس کو آپ نے take والا option پر click کر دینا ہے میں یہاں پر آپ کو back کر کے play کر کے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ دیکھیں جناب اس طرح سے اب نیچے سے اوپر کتنے مزے کی احادیث آ رہی ہے اب اس کو پڑھنا بھی ہے اس کی اوپر وائس آور کیسے کرنی ہے وہ بھی اسی app میں کرنی ہے کوئی بھی rocket science نہیں ہے یہاں پر یہ دیکھیں music والا option آپ کو نظر آ رہا ہے آپ نے اس پر click کرنا ہے یہ دیکھیں record والا option آپ کو نظر آ رہا ہے record والا option پر جیسی آپ لوگ click کریں گے تو یہ یہاں پر record ہو جائے گی میں یہاں پر آپ کو record کر کے بھی بتا دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ record والا option ہے اس کو press کرتا ہوں تو یہ دیکھیں 3,2,1 ہوگا جی جی تو یہ یہاں پر مجھے کہہ رہا ہے کہ آپ screen recording کر رہے ہیں نہیں تو آپ لوگ یہ mike والا option use کر لیتے ٹھیک ہے یہاں پر میں screen recording کر رہا ہوں اس وجہ سے میرا دو دو mike ایک ساتھ نہیں چل سکتے تو آپ نے اس طرح سے کر لینا ہے ٹھیک ہے جی جناب اور یہ دیکھیں یہ جو تھوڑی سی audio بن کر آ گئی ہے اس کے بعد مجھے error آ گیا تھا کیونکہ میں screen recording use کر رہا ہوں یہاں پر اس طرح سے recording خود بہت چلتی جائے گی اور یہ ہے یہ دیکھا تھوڑی سی recording ہوئی ہے لیکن میں یہاں پر screen recording کو use کر رہا ہوں جیسے آپ لوگ record option پر click کریں گے یہ اس طرح سے آ جائے گی اب آپ نے یہاں پر پڑھنا ہے اکیل بن خالد اور معمر دونوں نے زہری سے اسی سندھ کے ساتھ اسی کے معنی حدیث بیان کی ٹھیک ہے دوستہ اس طرح سے آپ نے وائس کو اڈیٹ کرنا ہے اور tick والا option پر click کرنا ہے یہ دیکھیں save والا بٹن آپ کے سامنے ہے save کرنا ہے اور اس کو اپنے youtube چینل پر upload کرنا ہے instagram پر upload کرنا ہے facebook page بنا لینا ہے وہاں پر آپ نے upload کرنا ہے آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کو کتنے پیسے ملیں گے آپ نے اس کو ایک دو مینا لگتار use کرنا ہے یقین مانو آپ کا ایک مہینے کے اندر ہی چینل monetize ہو جائے گا اور بڑے بڑے یوٹیوبر کی طرح آپ لوگ کی earning بھی لاکھوں میں ہوگی تو امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو اچھے لگی ہوگی اگر کسی چیز کی سمجھ نہیں آئی تو یار ویڈیو کو بیک کر کے دیکھ لو امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو اچھے لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھے لگی ہے تو ویڈیو کو ایک لائک کر دیجئے گا اور اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تا کہ آپ کو اس طرح کی مزید ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کو مل سکیں تو مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھی گا ملتی ہے کسی نیکسٹ مزیدار ویڈیو میں تب تک کیلئے اللہ حافظ